موسیقی آپ کو بتا دوں کہ میں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی اس پہ موجود ہوں یہاں پہ بہت ہی خوبصورت جانور موجود ہے بھائی ایک وہ گائیں ماشاءاللہ سبحاناللہ ایک ہماری پیاری سی ایک اور گائیں بچے کا گوشت نہیں کہتے بچے کا گوشت بچے کا بنے ہوئے ہو سب کو جانور کیلئے ہو اپنے آپ کو دے گا تمہیں چاہیے قربانی کی جانور کو تھوڑا پہلے لے کر آ جانا چاہیے اور اس کی خدمت کرنی چاہیے اس کو کھلانا پہلائے اس کو قربان کرنی ہے اصل قربانی وہی ہے اس کے پیچھے لوجک یہ ہے ہم جا رہے ہیں دبن جانور کے پاس ایک کروڑ کا ہے آپ پچھان میں دے دو ہاں بابا اس کے اندر اپنا وائی فائی ہے یہ چھے ٹانگو والا بکرا جی ہاں یہ چھے ٹانگو والا بکرا بیسکلی یہ بچپن سے ہی اس کی چھے ٹانگیں ہیں تو فائنلی ہم آپ کو ملوارے ہیں سرما والا کینگ سے اور یہ ایک کروڑ کا جانور ہے یہاں پر اس وقت اس پوری منڈی میں اس سے بڑا یہ ہے السلام علیکم گوڈ مورنگ کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں بھائی پورا ہفتہ میں بہت ایکسائٹڈ تھی بہت ایکسائٹڈ تھی لیکن آج ایکسائٹمنٹ کی حد ہے حد ہے آج ایکسائٹمنٹ کی کیونکہ آج ہم انٹرویو کرنے جا رہی ہوں آج جس فاملی کا انٹرویو ہے ایک تو ان کے ساتھ میری دوستی اپنی جگہ اپنایت اپنی جگہ پیار اپنی جگہ عزت اپنی جگہ احترام اپنی جگہ لیکن آبویسلی پاکستان کا ایک بہت بڑا نام بہت بڑا نام جن سے لوگ محبت کرتے ہیں جن سے لوگ عش کرتے ہیں اور میرے سٹ پہ جب میں ڈراما کر رہی تھی تیری رضا تو میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا سارے فینس تھے تو میں نے کہا چلو جی آپ پلیز میں نے ریکویسٹ کی کے لیے ذرا آپ بات کر لیں ان سے تو جب میں نے ان کو ویڈیو کال پہ لیا تو ایک بندے نا صرف ان کو اسلام علیکم ڈر کے مارے ایکسائیٹمنٹ میں کہ یار اسی بڑی شخصیت میرے سامنے ہے تو میں اب کیا بات کروں نا اور بعد میں ہم نے فون جب رکھا پوری تیم نے اس کی کٹ لگائی کہ تم نے اس شخصیت کو سلام کیوں نہیں ایسے کھڑے ہو کہ تمہیں سلام کرنا چاہیے تھا وہ اتنا بڑا نام ہے ٹھیک ہے آج پہلی دفعہ کمپلیٹ فیملی کیونکہ جب ان کی شادی ہوئی تو بھی انہوں نے پہلا شو پہلا انٹرویو میرے ساتھ کیا اور جب ان کے گھر ایک ننی سی پری آئی تو بھی یہ کٹ لیٹ مجھے جاتا ہے اور انہوں نے دوستی صرف مجھ سے ہی نہیں اور ہماری باقی تیم سے بھی نبھائی ہے اور وہ میرے شو میں پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو پہلی دفعہ ان سے وہ دل کی باتیں ہوں گی جو آپ نے کبھی نہیں سنی تو آج میرے ساتھ ہمارے ملک کا بہت بڑا نام جن سے میں بہت پیار کرتی ہوں بہت عزت کرتی ہوں اگر مجھے کوئی دکھ ہو کوئی بھی بات ہو تو شاید وہ ایک ایسا دوست ہے جس کو میں بتاتی ہوں اور مجھے بڑا سکون بھی مل جاتا ہے کہ ہاں یار چلو میں نے دل کی بات وہ کر دی لیکن آج یہ میں حقیقت بتا دیتی ہوں کہ ان سے زیادہ اگر میں عزت کرتی ہوں تو میں ان کی وائف کی عزت کرتی ہوں میں اپنی بھابی کی عزت کرتی ہوں میں ان سے پیار کرتی ہوں اتنی ڈاؤن ٹو ارت اتنی پیار کرنے والی لڑکی اتنا مجھے لگتا ہے کہ کامپرومائزنگ اتنی اچھی ماں ایک اچھی بیٹی ایک اچھی بہن ایک اچھی بیوی آج وہ ہمارے ساتھ ہوں گی تو میں ان کو بلانا چاہوں گی میں چاہوں گی کہ پوری فیملی یہاں پر ساتھ آئے آج آپ کو موقع میں نہ دوں تو بددواہ مت دیجیگا کیونکہ آج میں نے ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہے میرا فیوریٹ کپل ہمارے پورے ملک کا فیوریٹ کپل محمد آمیر اور نرجس آمیر آمینسا میرا فیوریات کپل Nee ام تجمیري ملتا چلے ملتا چلے آجا ملتا چلے سلام کرو سلام کرو جیسا آپ نے پپو کا سلام کیا آپ سب کو سلام کرو منسا is in shock کہ منسا کیا آ رہی آجو 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 اچھا میں دیکھتیوں بابا کے پاس جاتی ہے بابا کے پاس بابا پاس بابا پاس نرجست آجائے آمیر آجائے اور آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ اور آج مجھے پتا چلا کہ آمیر صرف ایک اچھا انسان ہی نہیں اور بہت اچھا کھلاڑی ہی نہیں اور بہت اچھا باب بہت اچھا شوہر ہی نہیں بہت اچھا وعدہ نبھانے والا شخص بھی ہے اچھا ہے آمیر کے بھی بالوں سے وہ ہٹا دے لگیا؟ کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس اچھا بہت اچھا ہے کیسے ہیں آپ لوگ کتن سال بعد میری اس طرح انٹرویو کے اس میں ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ پہلا انٹرویو میں نے کیا تھا اور اب منسا کے ساتھ انٹرویو میں کر رہی ہوں تو کافی تائم ہوگی دو سال بعد دو سال سال کی ہونے والی ہے اگلے مہینے سال کی ہوگی سپٹمبر میں سپٹمبر میں اچھا ٹھیک ہے نرجس کی ڈیٹ آف ورڈ بتائیں مطلب کیا ڈیٹ بتائیں سکھ سپٹمبر ہے اس کی بردے ہے اوکے اور آمیر کی پیٹین تو پیپر آپ کے لئے ظاہر ہے آمیر آپ نرجس آپ لوگ ورڈس کی ہمیشہ میرے پاس کمی ہوتی ہے کہ میں آپ کے لئے کیا بولوں اور کتنا بولوں لیکن آپ کی یادیں آپ کی چیزیں ہم ایک پاکیج میں جو ہے وہ قید کر لیتے ہیں اور وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی تو آپ دیکھیں اور آمیر کو قید کر چکی ہے نرجس تو اس لئے آمیر نے جیسے یوں کہنا میں نے کہا آمیر قید ہو چکے ہیں لڑکیاں دل تھام کے رکھیں آپ کوئی آپشن نہیں ہے تو ہم آپ کو پاکیج دکھاتے ہیں قومی ٹیم کے لیفٹ آم فاسٹ پولر محمد آمیر تیرہ اپریل انیس سب آنوے کو گوجر خان میں پیدا ہوئے اور اسی شہر کی گلیوں سے ان کی کرکٹی شروعات ہوئے وہ ساتھ بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں اور انہوں نے فاسٹ بولنگ کا آغاز سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم سے متاثر ہو کر کیا گیارہ سال کی عمر میں محمد آمیر نے راولپرنی میں باجوہ اسپورٹ اکیڈمی سے اپنی کریئر کا آغاز کیا تھا اور قومی ٹیم کی نمائندگی کرنے کے بعد گوجر خان چھوڑ کر لاہور میں قیام کا فیصلہ کیا ٹرکٹ کے میدان میں عالمی سطح پر کامیابی کے جھنڈے گار نوالے محمد حامل برطانوی شہریت کی حامل پاکستانی نیاد خاتون نرجس خان کی ذلفوں کے اسیر ہو گئے اور ستمبر دوہزار سولہ میں ان سے شادی کر لی نرجس خان برطانیہ میں پیدا ہوئی اور وہ پنجابی کے علاوہ انگریزی زبان پر بھی عبو رکھتی ہیں پچھلے سال ان کے گھر میں ایک نننی منی کا لینے آنکھ کھولی تو ان کی زندگی ہی بدل گئی محمد آمیر کی سادگرہ کے موقع پر ان کی شہریت کے حیات نے اپنے پیٹر پیغام میں محمد آمیر کو دنیا کا سب سے بہترین شہر قرار دیتے ہوئے اللہ سے ان کی حفاظت اور انہیں بھرپور خوشیوں سے نوازنے کی دعا کی تھی آج کے پروگرام میں محمد آمیر اپنی فیملی کے ساتھ سبح سویرے سما کے ساتھ میں ہمارے مہمان ہوں گے اچھا نرجس یہ تو مجھے پتہ ہے کہ واقعی آمیر بہت اچھے دوست اور کھلاری پوری دنیا مانتی ہے اس سے تو مطلب اس پر بات ہی کرنا مجھے لگتا ہے فضول ہے اس سے تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا لیکن کیا واقعی یہ بہت اچھے شوہر ہیں یہ آمیر بہت اچھے شوہر ہیں یہ آمیر بہت اچھے شوہر ہیں الحمدللہ میں دن میں دس بار کہتی ہوں پر آمیر ماشاہ اللہ لیسے میں اس چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہوں گے اس میں ایسے نہیں بول رہی کیونکہ میں انٹریوی میں ہوں بر ایکشلی میں مہم سل ہو جاتی آمیر سالے کے بار اور یہ جو دن پر ہوتا ہے وہ بول لیتی پر میں آمیر کے لیے ہمیشہ شکر اللہ مدللہ کرتی ہوں اس اس بری نائس اور اور ایویش سب لڑکیوں کی ایسے اچھے حسابن میں لیں اور میری مینسا کو بھی ایسے ہی حسابن میں لیں اس کے بابا جیسے ہی اور اگر ایسا باب بھی ہو پانر کی ایسے میں یہ کہوں گی کہ وہ میرے سے اچھے پادر ہیں ایلال مینسا سو مچ اور مجھے کبھی کبھی صرف ان دونوں کو دوسرے کے ساتھ دیکھ کے سکون ملتا ہے اور مینسا جو ہے مجھے اب جیلسی بھی ہونے لگ گئی ہے سیریسلی مینسا مجھے صرف یوز کرتی ہے پانر کیسے کے لیے پانر کیسے کے لیے فیڈن کے لیے دیکھو عمر دیکھو بھی سال کی نہیں ہوئی اور بس بابا 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 ہی ہیں سب کچھ مجھے ہا نا گیارہ مہینے کی اور بابا بابا ملتا ہے مجھے مجھے پھول اب تو وہ سریٹھوے کہتے ہیں ماما کو ڈانٹو اور وہ شروع جاتی ہیں مجھے ڈانٹا ڈانٹو ماما کو ڈانٹو آئے اچھا پھر دکھاتے مینسا کا close بناتے جسرا ماما کو ڈانٹو ماما کو ڈانٹو جرا ڈانٹو زرا ماما کو ماما کو ڈانٹر ہے ماما کو ڈانٹو زرا آئے انہوں نے دکھا کے انہوں نے دکھا کے آمين شادي کے بعد تو میں نے آپ سے بات کی تھی منسا کے بعد لائف میں کیا چینج آیا ہے آمیر کتنے مچور ہوئے ہیں آمیر کی سوچ میں کیا چینج آیا ہے وہ میں جاننا چاہتے ہیں I think the change تو میں کہوں گا وہ ہر بندے کی لائف میں آتا اور خاص طور پر بیٹی لیکن سکون جو آیا ہے وہ پہلے نہیں تھا نجس منسا کے بعد سکون آیا ہے نہیں یہ لیکن مجھے بھی منسا کے ساتھ ہم سکون میں رہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ لائف جو ہے کمپلیٹ ہوگی ہے کمپلیٹ فیل کرتے ہیں اور کئی دفعہ آپ جو ہوتا ہے لائف میں ڈاؤن ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتے ہیں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں کچھ آپ کے پروفیشن کے حساب سے ہوتے ہیں کچھ اور دنیا کی چیزیں ہوتے ہیں لیکن اس کو جب بھی میں دیکھتا ہوں پیری ساری ٹنچنیں دور ہو جاتی ہیں تو میں نے سب سے اس کیلئے گولا کہ جو چینج ہے وہ آتا ہے لیکن لائف میں سکون ہونا بہت ضروری ہے سکون کے لاوہ کچھ بھی نہیں اور اس کی وجہ سے میری لائف میں سکون ہے سکون ہے اور کریڈٹ ان کو جاتا ہے بلکل جاتا ہے ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بیٹی کیونکہ میں اگر یہ نرجس کے لئے کہہ رہی ہوں تو عبیسلی میں نے یہ دیکھا ہوگا تو اس وجہ سے میں بات کر رہی ہوں ورنہ اس بات میں کبھی فوکس نہیں کرتی کہ آپ ایک اچھی بیٹی ہیں آپ ایک اچھی بہن ہیں ٹھیک ہے ہاں نا آپ پوری طرح کوشش وہ کرتی ہے کہ واقعی کہ میں سارے رشتوں کو برابر رکھوں اچھا چھوٹ چھوٹی گلیوں سے کھیل کر لوٹس تک پہنچنا یہ میں نے وسیم بھائی سے بھی سوال کیا تھا کبھی سوچا تھا یا بس ہو گیا یار پتہ ہے کہ بہت مکس اینڈ میچ ہوتا ہے آپ ایک چیز کا ایم لے کے نکلتے ہو گھر سے کہ یار یہ میں نے کرنی ہے اس چیز کے لیے میں نے محنت کرنی لیکن نا امیدی لے کے بھی نکلتے ہو آپ گھر سے کافی لوگ نا امید ہو کے بھی نکلتے ہو گھر سے میرے کیس میں یہ کبھی بھی نہیں تھا میں کیسے کبھی بھی نہیں میں کبھی چیلنجز میں کہتا ہوں کہ جتنی تف سیچویشن آئے میں اتنا اچھا اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہوں مجھے جو تف سیچویشنز ہیں وہ میں پسند کرتا ہوں میری لائف میں کبھی نا والا جو ریشو آیا ہی نہیں ہے کبھی کی ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ کیونکہ آپ کی نیت صاف ہو آپ اپنے کام کو صحیح نیت سے کر رہے ہیں تو اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کو اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آپ کو ملتا ہے محنت نیت صاف میری لائف میں یہ تھا کہ میں نے کرکٹر بننا ہے لیکن ہا اس کے لئے پروسس تھا تو اس میں میں پھر کام چوری نہیں کی اچھا اس میں کتنا مشکل آیا وہ بہت ہی مشکل تھا ہاں وہ کیا تھا جیب میں کتنے پیسے ہوتے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ایٹھ کلاس کا سٹوڈن تھا میں اور باجواہ کیاڈمی سے میں نے سٹارٹ کیا تھا پرکٹ کلب اور جتنی سر نے سختی کی نا وہ میں نے لائف میں کہیں اور نہیں دیکھی اممہ سے بھی زیادہ مارے ہوں کی کھائیں بہت زیادہ بہت زیادہ مارے کیا چپیڑے کیا سب کچھ کھائیں سب کچھ کھائیں ایٹھ کھائیں ایٹھ کھائیں استاد کی مار بھی آپ کو پتہ ہے وہ کہیں نہیں کہ یہ آپ کو لے جاتی ہے اور ان کی وہ سختی تھی جو ان کا کنٹرول تھا میرے پر اس چیز نے آج مجھے یہاں پہ پہنچا ہے چلے استاد کی تو مارے پتہ چل گئیں ٹھیک ہے اممہ کی اببہ کی اببہ کی وہ کبھی نہیں مجھے تو بھی رہا ہوں پھر بھی تھوڑی سی وہ پڑھ جاتا ہے بچپن میں سب کو پڑھتی ہیں لیکن جب سے میں نے cricct start کی تھی اس کے بعد میں بچت ہو گئی تھی گئی تو اودر زیادہ کھا رہا تھا میں دھر چڑھ کے میں cric St ก چلا گیا تھی لیکن یہاں کہ امی ابب سے میں نے کبھی نہیں کبھی نہیں کہا ابب سے کبھی نہیں ابب سے کبھی نہیں ابب کی آنکھ ہی کافی ہے بٹا وہ بہت شریف آنکھ نہیں ابب بہت سیٹ ہے ایس ام آف اپرسل ماشااللہ وہ تو بس وقت کبھی بھی کسی کو ڈانٹا ہوگا زندگی میں انہوں نے کبھی بھی کسی کو ڈانٹا ہوگا ہو ہی نہیں سکتی یہ چیز اور امی کی طبعت کیسے بیچ میں امی ابھی بہتر ہے کافی بیمار ہوگی تھی ابھی بہتر ابھی دیکھ رہی ہوں گی نا میرا شو کیسے مس کر سکتی ہے بلکل دیکھ رہی ہوں گی توڑے کی حالیں امی جی تسی ٹھیک ہو چنگے بھلے ہو تسی ہے نا صحیح بول ہے نا دیکھیں جی میں نے صحیح بول ہے اچھا نرجس آپ کی لائف میں دو سال ہو گیا جب میں نے پہلے انٹیویو کیا تھا تو شادی کی کچھ دن بعد ہی ہم نے کیا تھا ولی میں کے بعد ہم نے کیا تھا وہ لیکن دو سال میں ایسی کون سین کی چیزیں پتا چلی جو اتنے سال میں نہیں پتا چلی کہ یہ بھی ہے ہاں ہاں سچ سے بتانا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ آج عادتیں یہاں سے ختم ہو جائیں سٹوڈیو سے نکلتے نکلتے اچھا ایک چیز جو مجھے آمیر کی پتا چلی ہے جو مجھے چیز جو انا یہی ہے بتائے گی وہ اچھی اور آ telescope اورho اور کہ وہ بس ایک ہی ہے اور باقی تو iOS اس ایک ہی ہے پڑا تے ایک چیز جو مجھے رہا ہے zo گھی ہے امیر تیار ہونے میں بہت ہا کھا doos ادا گھنٹا اتنا вз poned جیدا تم ہی پہلے ہوتا ہے ملہ مطلب نرجس بھامی پہلے تیار ہو جاتی ہے رجسطح مطبع ہم ساتھ میں تяхونے شروع تو میں پہلے پہلے ہو جاتا ہوں نو 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 جس بندی کو بلو ڈرائی بھی کرنا ہوتا ہے نو 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 یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں کپڑے شپڑے پہن کے میں جوتے پہن رہا ہوں میڈم ٹھیک ہے جی کپڑے بھی پہن لیے اب بعد میں جب میں تیار ہوتا ہاں چلیں پھر جب بھی بال سیدھے کرنے اب یہ تیار ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت خموت ہے وہ بہت خموت ہے باقی جو ہے I think overall جو ہے میں جلدی تیار ہوں جسے لو مال لیا کس confidence سے کہا تھا برا ہی نہیں ہوگی تمہیں کوئی ایسی بات نہیں ملنے والی بیٹا میں بتا رہا ہوں شادی کے بعد میں کوئی سوال پوچھتا تھا جو اگدم سے میں بھول گئی تو اس لئے میں اپنا question change کر لیتی اچھا میرے ساتھ ہی ہو گئی ہے انہوں نے میرے نام ڈال گئی میں بھول جاتی ہوں انہوں نے بھول جاتی ہوں بے بیبی کے بعد انہوں نے بھول جاتی ہوں انہوں نے بھول جاتی ہوں اچھا ٹائٹل دیا ہے نا نرجس گجنی نرجس گجنی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آمیر گھر پہ آئے ہو تو آمیر کا reaction کیا ہوتا ہے آمیر کے غصے کی extreme کیا ہوتی ہے ایسے آپس کی بات ہے غصے والا تو ہے آمیر اور دوسرا آمیر پرسنلی خود بہت پنکچول ہیں اگر کوئی چیز بولی ہے کچھ کرنا ہے تو مطلب اگر دس بجے پہنچ لیں آمیر ساڑھے نو پہن جاتے ہیں آپ کے شو بھی میں ٹائم پہ آئے ہوں آپ سے پہلے آئے ہوں مجھے اگر کبھی بھولی کچھ بھول جاؤں میں تو میں پینک تو ضرور ہو جاتی ہوں کہ مجھے بدا ہے بولیں بولتے اور مجھے کچھ نہیں ہے بس ایک بات بولیں بس تم گجنی ہو گئے اب وہی کافی ہو گئے اچھا دونوں میں سے غصہ کس کا زیادہ خطرنا ہے اپکورس آمیر کا میں نے خود کہہ دیا دیکھو سچ بولا سچ بولتا ہے یہ بات باتنے کی بات اچھا نرجس سے شادی کے بعد عزت محبت میں کتنا اضافہ ہوا مجھے پتہ کہ نرجس کے لئے اوورال بات کر رہی کس کے لئے عزت اور محبت بڑی ہے محبت کس کے لئے بڑی ہے سب انسانوں کے لئے اچھا نرجس کے بعد سارے انسانوں کے لئے محبت بڑی ہے یہ فلسفہ کلیر کروں میں ٹپیکلی کام شروع کر دیا آپ کلیر کریں لڑائی کروانے والی نہیں نرجس میں نے صحیح بات کر یہ نرجس بتا میں صحیح بول ہوں میں نے کہا کہ کتنی عزت محبت سب کے لئے نرجس کے لئے آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے نرجس کے لئے نہیں کہا اورال پوچھ رہی ہے نرجس کے شادی کے بعد نرجس کے شادی کے بعد نرجس کی شادی صحیح نرجس کی شادی صحیح اوکی جی ہر چیز میں اضافہ ہوئے میں تھوڑا سا جو میری لائف میں کہتے ہیں تھیراو آیا ہے وہ اس کی وجہ سے آیا ورنہ میں تھوڑا ساتھ میں سٹبن سا تھا کہ ہر کام بس ایسے ہو جائے فوراں جو کہہ دیا ہو گیا اس سے تھوڑا میں نے سیکھا ہے کہ لائف میں چیزیں سبر سے بھی ہوتی ہے تو وہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے پیار تھا تو شادی بھی ہے اس لئے آئے ساتھ میں اور یہ پیار کی کہانی پتا ہے جب میں نے ان کی سنی تھی تو مجھے رونا آگیا تھا اور میں چاہوں گی کہ وہ کہانی ہے اب نہ رونا پلیز نہیں اب نہ رونا لوگوں میں تھوڑا سا یہ آپ پتے ہیں وہ بہت ایسی کہانی تھی کسم اور نرجس میں بھی رو پڑی تھی اگلے کو بھی رونا آگیا تھا ایسا سمجھ ایسا سمجھ ایسا سمجھ یہ ایسا ہی میری پلاس دیتا ہے اس کو جب تک کہ میری مستی نہ کریں سچ میں رو رہی تھی وہ تو میں لگتا ہے کہ جھوٹا رو سکتی آج ہم بھی روتے ہیں سچ میں اس دن بھی نرجس بھی روی تھی یہ تو بہت جلدی ایموشنل ہو جاتی تو ہم دونوں مدلو ایک دیسیں اچھا ایک سوال کروں گی پھر کال سلوں گی اس کے بعد ملکس ہم اللہ نہ کرے لیکن وہ بہت مجھے لگتا ہے کہانی میں آج تک نہیں بھولی شاہد میرے دل میں آپ کی عزت آپ کی عزت اتنی بڑھ گئی کہ میں آپ کو بتا رہی سکتی مجھے یہ بتائیں کہ نرجس نے تو آپ کی خامی بتا دی شادی کے بعد ٹھیک ہے اب نرجس کی بھی کوئی ایسی بات ہوگی بہت زدی ہے اب تو نہیں ہوں ایک دفع کر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی نو 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 مانتی نہیں ہے جلدی دو تین دن تو مجھے لگ جاتے مناتے ہوئے میرا غصہ آتا ہے نکل جاتا ہے اس کو کچھ چاہی ہے اب یہ چاہی ہے آجو میرے پاس آجو پھر دوں گی آجو یہ چاہی ہے جو چاہی بس تو میرے پاس آجو بنا جائے گا آجو میرے پاس آجو تو زدی بہت ہے دو تین دن بعد مانتی میرا غصہ آرام سے نکل جاتا ہے وہ چھوٹی ہے کیا یہ تھا ٹھیک ہے یہ چاہیے تھا اس کو اچھا میرے پاس کال ہے ہیلو اسلام علیکم گوڈ مارنگ کون ہے ہمارے ساتھ گوڈ مارنگ شناز فاطمہ فروم آئی لینڈ اچھا شناز کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک 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 جن سے میں کال ملا گیا اسی بلاخر آج مل گئی بہت خوش ہو ہی اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور بڑا زبدہ شو کر رہی ہے آپ سامہ کے تو ویسے بھی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں سامہ ہمارا فیبریٹ چینل ہے یہاں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے لینڈ میں سامہ ارے واہ بہت شکریہ تینکیو اور یہ کہ ایسے ہی آپ اچھے اچھے لوگوں کو بلائیا کریں اور بہت اچھا رکھتا ہے بڑے انفرمنٹیو پروگرام ہوتے ہیں آپ کے اور سامہ جتنے اچھے نیکی کے کام کرتا ہے تو دلکھوش ہو جاتا ہے لیکن کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کبھی آپ کو مواقع نہ ملا ہو کہ آمر سے کوئی سوال یا نرجس سے کوئی سوال کوئی بھی سوال بس یہی ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ملک و قوم کے لئے بہت اچھا ہے دل جمعی کے ساتھ اور اسی طرح کرتے رہے ہیں ہمارے ملک کا نام روشن کرتے رہے ہیں یہ ہمارے پاکستان کی ستارے ہیں اچھا اس پر ایک مزے کی بات بتاتی ہوں جب ہم پی ایس ایل کے لئے گئے تھے نا دبائی تو وہاں پہ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ صرف آمر جو ہیں وہ گراؤن میں کھیل رہا ہوتے ہیں کراؤڈ میں کوئی اور بھی کھیل رہا ہوتا ہے سمجھتا آپ گئی ہوں گی وہ میں آپ کو کہانی بتاتی ہوں آگے ہلو اسلام علیکم گوڈ مارننگ کون ہے ہمارے ساتھ اللہ علیکم اسلام دھی میں یاشمین بات کر رہی ہوں ہرے یاشمین کیسی ہے کہاں سے بات کر رہی ہوں مجھے چھے آپ سے کیسی میں ہوں کراچی سے بات کر رہ ہوں کراچی بھائی جا گیا کراچی شکر میں آپ کی معلوم کبھیلاتی ہوں لگتی نہیں ہے تو مجھے محمد ہم بی 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 سے بات کرنی مجھے بہت زیادہ چھے لگتی مجھے بہت باری ان کی فیرن ہوں خیلی مجھے چھے لگتی مجھے بہت باری ان کی فیرن کی بات کرنی تھی شکریہ میرا خیال ہم دولوں چلتے نرجس کے قیابے بن مسٹر بناتس مجھے ایسا ہے ایسا آپ نے کیوں انرزی سے کیوں بات کرنی تھی کیا بات کرنی تھی بتایا مجھے بہت زیادر چلکتے بس میں کہتے ہیں دنیا میں کسی کی فین ہوں تو بس سب سے زیادہ ان کی واہ بیسی 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 بہت اور بات میں فہد مصطفا کی بھی بہت بڑی فین ہوں ایمی شیزاد کی بھی اور محمد آمبر کی بھی سب کی لیکنی نیز کی بیوی کی میرا کسی کی دین ہوں کہ چلیں فہد کو بھی میں شو میں بلاؤں گی اور کیا نامے بھائی یہ بہت 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 بات ہے ایک بیسی ایک بہت 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 ہے اچھا ایمی کولے لیوں جلدی سے یا بریک لوں اچھا بریک لیتی ہوں اور آپ کے لیے آج وہ ہم ازادی مک بھیجیں گے جس پہ نرجس کے اور محمد آمیر کے signatures ہوں گے اور نرجس کی طرف سے آپ کے لیے تفہ ہوگا تک ایک چکہ سا بریک برے کے بعد آتے ہیں اور ان کی زندگی کی یہ کہانی سنیں گے اور آمیر سے کریں گے بہت ساری باتیں کہیں مجھ جائے گا ہمارا ساتھ روئے گا دیکھتے رہے گا صبح صبح سویر سنما کے ساتھ میں ہمارا کے ساتھ روالا ہے ہمارا کے ساتھ روالا ہے موسیقی 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 محمد آمیر ہمارے ساتھ ہے نرجس آمیر ہمارے ساتھ ہے آمیر 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 آمی مطلب وہ کیا اس کو کہتے ہیں باکس باکس فاملی باکس مطلب جب ہم لوگ گئتے نرجس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے منسا کہ آمر نے کہا اچھا آمر 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 مطلب چار پاس گھنے اس کو پہلے نہیں تھی پسند مجھے پتہ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں پتہ اور جب آمر اگر آؤٹ ہوتے ہیں یا آؤٹ کرتے ہیں یا کوئی catch اگر ان سے miss ہو جائے کیا فیلنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ اچھی فیلنگ ہوتے ہیں ابھی تاکی بیس فیلنگ تو مجھے لگتا ہے جو میں کبھی بھی دوبارہ سے انشاءاللہ ورلڈ کپ میں فیل کروں گی دوبارہ لیکن champions trophy میں تھی لیکن PSL کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا happening ہے آپ تو گئی سے تو وہ ہر چیز کاؤٹ کرتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس پر بکوز منسا تھی تو میرا اس پر بھی دھیان ہوتا تھا تو مجھے صرف یہ تھا کہ کہ ہی منسا کو دیکھتے دیکھتے آمر کے سیلیبریشن مجھے بہت پسند ہے تو مجھے بہت پسند ہے تو مجھے بس جاتا ہے میں مسنا کر دوں کہیں پہ آمر کے سیلیبریشن آجو اس ٹائل کے این کا یہ والا یہ والا اور یہ والا یہ والا اس کے بعد آکے گفت دیو خوشی میں گفت دیتے ہیں پیار کا اظہار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں آج پیاری لگ رہی ہو اچھی لگ رہی ہو تو یا خیلی بہت ٹائلہ تو یا خیلی بہت نے ہم مس چون تو کہتے رہتے ہیں وہ تو کوئی نہیں اس کی تو کوئی بات ہی نہیں وہ تو کہتے رہتے ہیں فٹنس ٹائلنر ہے تمہارا یہ پیار 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 پیار票 اور یہ بہت سک ٹائلہ میری جان نکل رہی ہوتی بس یہ کرو اب اس کرو اب وہ کرو میں تو بلکل رہ جاتی ہوں تو دن کا ایک گھنٹہ جو ہے وہ آپ دیر گھنٹہ جو ہے دیر گھنٹہ آدھے گھنٹے سے اس نے سٹارٹی اچھا میں ہی چیٹس وید میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پلانکز کرا تے ہیں نا میرے سے تو ہی چیٹس وید میں کہ ایک منٹ کرو تم تو میں لیٹ جاتی ہوں تو ایک منٹ سے اوپر ٹائم نکل جاتا ہے میں کہتے ہیں ہوا ٹائم آم بے بس تھوڑا سا رہ گئے امیر کو دیکھتے ہیں ہوا ٹائم ہے جی چھوڑا گیا اب میں نے آپ سامنے وہ ٹائ Burner لگائے گیا آپ نے ب clothing کرو ٹائم کر کے پاس جہ academia ایک منٹ میں دے جہ بھی ٹھرت ل是這樣走 اور جب noticing جب تمہے ٹائم کا پتہ ہی نہیں ہوا گا تم لمبا بھی کر سکتی میں نے دو منٹ کا پلانک کیا تھا دو منٹ ہوتا ہے اے دو منٹ کا پلانک کیا تھا اچھا ، یہ جو ہے، میں جمع时间 دوں گی ، یہ گیس تو ، آپ نے اگدم سے پوری اپنے موہرımıںً دوں گی ، اور ، ، اب اپنے محبت کا اضافحہ یعنی جو بھی میں جمعہ دوں گی ، وہ بول رائے آئے۔ ٹھیک ہے؟ جو دینا ہے وہ بول رہے ہیں۔ ہاں جو میں جمعہ دوں گی بول رہے۔ پوری گیس بھی большой پر کرنا کیا ہے ، فاتھے دیں گے سکتے ہیں۔ اباуда کچھ دیں گے نا Gender Combat مجھے پتہ ہے نا جب تک یہ نہیں کریں گی میں نہیں کروں گا پہلے ہی کریں گے مجھے پتہ ہی نہیں ہے تبدیلی آگئی تبدیلی آگئی مجھے پتہ ڈکی ڈکی مگو گر سوڑ ہے کچھ بھی ہے یہ بہت ہی کوئی ہے جیب سب بولو کہ تم اتنا لمبا کیجے جلدی سٹینی کی دو بھی اجی ابھی تالیہ نہیں بجائے گا تاکہ میں ان کی آواز سن سکو کہ وہ کیا بولنے اوکی آمین یوٹا اہا ابھی پیر اہا اتنے سورے بلونس کس لیے رکھے ہم نے ٹھیک ہے کتنے آدمی بیمانی 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 جلدی سے جلدی سے کتنے آدمی تھے اللہ کتنے آدمی تھے میں نے کہا رہا بات بات اب تو مزا رہے بھئی ابھی تو مزا رہے بس بیار یہ کیا کروا رہے ہو تم میں نے سمجھا تھا کرکٹ کے بارے میں بات ہوگی وہ تو بیسے ہمیشہ ہوتے ہیں آج سرا شو اوکے آپ نے بولنا ہے چلبلی لڑکیاں آمیر آمیر کو بتا رہے ہیں چلبلی لڑکیاں آمیر جان کی نہیں مولا ہوگا جان کی انا اوکے جی کیمہ پراتھا اور چائے کیمہ پراتھا اور چائے کیمہ پراتھا اور چائے ہاں ہم نے پاس کرو یاں مجھے کیا کرو یہ بات بس دیکھا ہو رہا ہے آپ بولے تبدیلی آئی گئی تبدیلی آئی گئی تبدیلی آئی گئی جانتیم بولا جے کب پورا سوڑا یاد نہیں نہیں ابھیل میں بھی کلوں گی میرا بھی دل جا رہے ہیں مجھے جملا دیجئے گا مجھے جملا دیجئے گا مجھے جملا دیجئے گا آپ نے بولنا ہے لاہور کلندر لاہور دیدانا نکسر سے کھڑ دو نہیں کراشا کنگس بھی بولنا آگے لاہور کلندر خراب ہو گیا یہ لاہور کی وجہ سے خراب ہوا ہے ٹیم کی وجہ سے کراچی کنگس کراچی کنگس اب یہ بھی نہیں بولا گیا یہ ہسی میری ہسی نگا رہی ہے میں تو بات کر رہا ہے میں بتا رہا ہوں خدا نہ خواستہ کئی زلزلہ آیا خدا نہ خواستہ تو وہ انرجس نہیں کیا وہ انرجس نہیں کیا ہنا یہ وہ والی بات ہو گیا خراب ہو گیا ختم ہو گیا نہیں نہیں ختم نہیں ہو گیا لاہور کلندر کراچی کنگس کراچی کنگس کراچی کنگس آپ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے آپ کریں آپ انرجس کو دیکھ کے آپ نے بولنا ہے I love you اب یہ کس طرح بولیں گے یہ مزیکہ ہوگا موٹا بولوں I love you I love you یہ مجھ سے کیوں نہیں ہوتا پتہ ہے میں بلکل بھی نہیں کر پاتی کھرو تو صحیح کھرو آپ اچھا ایک نرجس آپ کو میں دیتی ہوں ایک میں اور جملے ہم دونوں کو ایک ایک آگے یہ گیم نکالا کس نے یہ کس کا ایڈیا تھا یہ باہر کے گیم تھا باہر سرم نے کہیں سے وہ دکھایا تھا کہتا ہوں جو؟ بہت اچھی پل لگائی ہے thank you so much I love you for this team اوکی جی کیا بولنا ہے ہم دونوں نے آپ ایک جملہ ایک جملہ بتائیں جو ہم دونوں بولیں گے محمد آمر زندabaad یہ کہنا اچھا ہے نا اچھا ہے نا اوکی جی بہن اور بیوی دونوں بولیں گی اوکی محمد آمر زندabaad ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اللہ اللہ مجھے سانس نہیں مجھے سانس کی تکلیف ہے اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرا سانس مجھے سانس کی تکلیف ہے اس پر میں گیم نہیں کھیل پاتی جب ڈالا 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 گیمن کے ساتھ کیا کھیلنے والے آپ کی سوچ ہے بہت گیم کھیل ہیں بیٹا آج ہم کھیل لیں گے لیکن گیمن جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا دیکھتے رہے گا صبح سویرستامہ کے ساتھ I love you all پاکستان زندہ باد اچھا میں ابھی دیکھ رہی تھی ابھی نا شادی کی ویڈیو چل رہی تھی چھوٹی سی کلپ چل رہی تھی شادی میں کتنے شوز آئے تھے اور میں نے پہلی تفہہ آمیر کو اتنے غصے میں دیکھا میں تو نرجس کا والٹ پکڑ کے اس میں اتنے سارے پیسے تھے اچھا ہوتا میں لفاف ہے جو دینا وہ لے کے کراچی بھاگ آتی اور میں یہ میں یہ تھی سارے نکلو چل دی سے نہیں یہ وہ لوگ اتنے آگے تھے تو کان سے دن سب سے زیادہ مشکل ہوئی تھی مہندی والے دن اور ولیما اور ولیما اور مہندی میں نے اتنا غصے میں دیکھا ہم در کے مانے میں تو کونے میں کڑی ہوئی میں تو آمیر کو ابھی کہتے ہوں میری مہندی اور ولیما دی ہوئے ہمیں پہلے میں انجوئے نہیں کر سکتے اپنا ولیما اور مہندی سیریسی نہیں ولیما تو ہم ایکشن میں آتے دس منٹ پیٹھے سٹیج پہ دس منٹ پیٹھے سٹیج پہ اور مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے اتنے مہنگے کپڑے لیے اتنا اچھا سیٹ اپ تھا چلتا ہے ولیما کا کتنا خوب بھاگ جاؤ ہاں لیکھا اور ہم وہ کونے یہ مہندی کی تصویر ہیں اور اس لیے بھی کتا خوش نظر آرہا اس کے بعد جو اس نے ہماری کلاس لیے یہاں پہ بسے مداری یہ لوگ کیوں آرہے ہیں یہ کیوں آرہے ہیں بھائی ہم کیا کرے مطلب لوگوں کو ہٹا پتہ کیا تھا بارات نہیں مہندی یا ولیما کسی آمین اتنے غصے میں آگے سٹیج پہ اپنے کسی دوست یا بھائی کو کہتے یار سنو کھانا کھول دو اس سے کیا ہوگا لوگوں کو پھر بھی فرق نہیں پڑا ہوتا کھانے اس پہ آرہے ہیں سارے کھانا کھول دے 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 اور جب سامنے کیمرہ ہے سب ہے فرقپرس سب ہیں آپ کو پکچرز مل جائیں گے اچھی سی سامنے موہ پہ آکے کھڑی ہوگی تصویر ہیں تو مجھے برا لگتا ہے دوسرے کا ایونٹ آپ خراب کر رہے ایسا ویسا خراب کیا اور نرجس کو اپنے کمرے میں بٹھا دیا تھا بچاری وہ باہر نہیں نکل سکے جس طرح ہم لوگوں نے مہندی سے نکالا تھا ہمارا جب فوٹو شوٹ بھی ہوا تھا وہ ایک بند کمرے میں چھوٹے سے کمرے میں سائیڈ والے کمرے میں ہوا تھا سارا تو بہت مشکلی تھی مہندی اور ولیما تو میں سوچتی بھی نہیں اپنی مہندی یہ آپ سنتی ہے اس کو آجاتا ہے دوبارہ گصہ مجھے تو بہت آتا ہے بہت آتا ہے نہیں میں بتاتے ایک ویڈیو ہے وہ بھی ہم دکھاتے ولیما اور مہندی ڈیو ہے ٹھیک ہے جو میں لاریب ہماری پوری ٹیم گارڈ بنے ہوئے تھے ہماری سیلری بھی ڈیو ہے اچھا مجھے یاد ہے لاریب بچاری نے مجھے لاریب نے لاریب نے لاریب نے کافی پہلے تو ہماری نے اسے بھی ڈانٹا بعد اسے کہا میں بچا کے لیے بچاریوں بھاوی کو اور بعد میں بچاری نے ڈانٹ کھائی ہم سب نے ڈانٹ کھائی دی ہاں نا مجھے بھی جا کی گاڑی میں بیٹھو پس نکلو بھی سارے لوگ یہاں سے گھر پہنچو سارے لوگ یہ تو بھولی نہیں میں نے کہا آج کی دن تو میں نے ڈانٹ لی کھانے کی ہو جائے ہم دوست ہیں ہم نے کہا اواز آسکتی ہے آزان دے رہے ہیں آجی آپ نے دی کیسے دیکھ رہی ہے نا بابو ہے میرا بابو رونا آیا تھا بہت موشی پہلی دفعہ جب مینسا کو گودھو میرے رونگتے کھڑے ہو گئے ایک لب دیکھ کے اور دوکٹر یکی ویرہ میں وہ تو جیسے بیبی مطلب دنیا میں آپ کی ہاتھ میں پکڑا لیتے ہیں یہ لے اور اس سے سب سے پہلے آپ کو دیکھا مجھے سب سے پہلے مجھے نرجس آپ سے پہلے بھی ہاں جی سب سے پہلے آمد کو آمد کے پاس تھی کچھ دیر پھر میرے پاس آئی تھی اور اس کے آنکے کھوٹی ہوئی تھی میں نے کہا بچی پیتا کو دیر آنگی باپ کو دیکھ ساتھا اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے ازان دی اس کے کام میں اور روئے کتنے بجے اور مطلب تھوڑی دیر بعد اور نرجس کو بتایا یا چھپ کے مطلب وہ جو رونا ہوتا ہے وہ خوشی کا رونا ہوتا ہے اور کہ آپ کی لائف میں ایک سپورٹ آجاتی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی وہ چیز ہے جو آپ کا ہمیشہ ساتھ دوئی آپ کو ایک امید ہوتی ہے اور بیٹی پھر مجھے خواہش بھی تھی کہ اللہ مجھے پہلی بیٹی دے بیٹی دے میری اور نرجس کی چلتی رہتی تھی بحث کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے اللہ پہلی بیٹی دے اور وہ ایک خوشی تھی کہ اللہ نے مجھے پہلی بیٹی دی اور کتی دیر اس کو دیکھتے رہے میں اس کو دیکھتے رہے جب بھی دیکھتا ہوں یہ نرجس کو پتا آئے تھیں کہ جب بھی وہ میرے سامنے آتی ہے دے فرس سے ابھی تک کہ مجھے جیپ سی اس کے ساتھ نہ کوئی ہے اٹریکشن ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں بس یہ میرے پاس ہی رہے میرے آنکھوں سے ادھر 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 آپ کی نظریں نہیں ہٹ رہی ہیں ابھی بھی ایسا یہ سین بالکل ایسا آپ کی نظریں نہیں ہٹ رہی ہیں بس نہیں چل رہا کہ میں اس کو اپنے سینے میں ایسا ورنہ تور پہ برا نمانہ دنڈی ہو جاتی ہے اب منسا کی وجہ میں دنڈی مار نہیں سکتا ہر ٹور پہ ساتھ لے گے جانا بلتا ہے اور میں منسا کی وجہ سے نہیں منسا سے پہلے بھی ہر ٹور پہ ساتھ ہی ساتھ مینسا نے کس نے سوچا سر نے آپ نے منسا پہلے سے سوچا منسا کی ہر چیز آمیری کرتے ہیں وہ میں کر نہیں سکتی مجھے ابھی بھی یاد ہے ونہ وز پرگرن تو ایٹ مانتے ہیں وہ پاکستان کی نہیں اس کے بیٹا ہی ہوگا اور میں نے امیر پہلے سے پہلے ہوگا کہتے ہیں نہیں نہیں یار میں تو صرف منسا کا ویٹ کر رہا ہوں بیٹا نہیں چاہیے مجھے صرف منسا چاہیے اور منسا آگے کیا سوچتے ہیں منسا کے فیوچر کی بارے یار پتہ ہے کیا آپ فیوچر کا تو پتہ نہیں ہوتا اللہ بہتر جاتا ہے لیکن ہمیشہ کہتے ہیں کہ ماباپ اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کے نصیب سب سے اچھے ہوں میں کہتا ہوں کہ میرے سے بھی اچھے ہوں کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا میرے سے ڈبل ٹرپل دے اس کے کیونکہ اس کے بیٹیوں کے نصیب اچھے ہونا سب سے بڑی نعمت ہے رحمت اچھا یہ والی پکچر کب کی ہے کہاں کی ہے ایسے دونوں نیوزیلینڈ کی نیوزیلینڈ کی اور یہ ابھی بھی ہر روز صبح ایسے ہی اٹھتے ہیں دونوں جب سے منسا پیدا ہوئی ہے اور منسا کی ایسی اٹیشمنٹ ہے آمر کے ساتھ کہ وہ رات میں میں اس کو کہیں بھی لٹا دوں وہ رول کر کے آمر کے پاس ہی چری جاتی ہے یہ رائٹ شولڈر پر آئیتی ہے انہوں نوری بچیاں اٹھتی ہیں تو یا بچے ان کو مدد چاہیے ہوتے ہیں نو 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 اس کو صرف بابا چاہیے ہاں جب دود چاہیے ہوتا ہے سوتے ہو اس کو ایسے سے جگاتی ہے دود پی کے جب صبح اٹھتی ہے دیکھتی ہے کہ ماما ہی طرف بابا کی طرف آتی ہے یا اگر ابھی تک منسا کی لائف میں نہ آتی یہ پکچرز نہ ہوتی یہ یادیں نہ ہوتی منسا کی سمائل نہ ہوتی منسا کا رونا نہ ہوتا اچھا سوال کیا ہے میں اور نرجیس آپ اس میں بات کرتے ہیں یار یہ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے ہم کرتے کیا مطلب ہم نے شادی کر لیا انجوائی بھی کر لیا گھوم پھر بھی لیا ہر چیز اللہ نے دیو ہے جو مو سے نکالتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے اچھا کھا لیتے ہیں اچھا پہن لیتے ہیں یہ نہ ہوتی تو کیا کرتے ہیں اب وہ ہوتی ہے تو ہم ساری دنیا بھول جاتے ہیں انسان ہوتا ہے کہ مجھے دنیا کے سب چیزیں مل جائے وہ جب ہوتی ہے ہم ساری دنیا بھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بس یہ منسا یہ ہے اب بھی بیٹھے ہوئے تو یہ بار پر پوچھ رہے ہیں منسا ٹھیک ہے نا رو تو نہیں رہی ہوگی تو یہ ہماری اب یہی فوکس ہے اور پتہ نہیں ہے بہت سارے لوگ ان کو اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوتی اللہ معاف کرے میں تو کہتا ہوں اللہ ہر بے اولاد کو بھی اولاد دے جن کے پاس نہیں ہوتا وہ تڑپتے ہیں وہ ترستے ہیں اور مطلب جو کر سکتے ہیں اور وہ ان کو خواہش نہیں ہے انکمپلیٹر لائف مجھے لگتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب تو بیٹے کی خواہش ہے بیٹے کا نام کیسا ہوتا ہے اللہ جو بھی دیتے میں نے اس کو ہمیشہ بھولا میں نے کوئی بات ہوگی ہے اچھا چلو اب آپ نے بیٹی کا نام رکھا تھا اب اللہ میں بیٹے دیں گے اس کا نام میں رکھوں گا اس کو چھوڑ دو اگر ایک سا اللہ میں دوسری بیٹے دے دے اس کا نام میں رکھوں گا اس کا نام میں یہ رکھوں گا اس کا نام میں سوچ گیا امیر کم اون انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تو کیا نام سوچیں لوگ چوری کر لیں گے وہ نہیں بتاسکتے اچھے شاپنگ پر ساتھ جاتے ہیں اچھے شاپنگ لگا تو آمیر بتاتے ہیں کہ نرجس او یہ نالو یہ میری چوئیس ہے اچھے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اور انہوں نے مجھے بولا یہ شو میں تم پہنو خزول خرج کون ہے سر دیکھ لو پہلے اور لڑائی ہوتی ہے مرے ان کے ساتھ یہ تو میں بھی شوز بھی دیکھ رہی ہوں کل گٹ شیٹ ہدلا ہلکے نہیں آتے بھائی بھائی ہلکے بھائی کے شوز بھائی ہلکے نہیں آنا بھائی اور زیادہ جو گھومنے کا شاک وہ میں اور اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے کیونکہ اسی بجائے تھکیوں میں بھی ہوتی ہے جا نہیں سکتے بہت مجھے تو بوش ہو گئے زیادہ دیر تک سونے کی کس کو عادت ہے خراتے مار گئے ایسی بات نہیں ہے مجھے اسی کی بول رہے ہیں میں صرف سات گھنٹے سوتا ہوں اس کے علاوہ نہیں سوتا اور یہ بارہ گھنٹے یہ میڈم رات کو بھی سوتی ہے دن میں جب منسا سو لیتی ہے ادھر بھی چانس مار لیتی ہے یہ سونے کا زیادہ ایسی بہت سوتی ہے لیکن ان کو کوئی سمجھائے اب منسا رات میں دو تین بار دودھ کے لیے اٹھتی ہے اور میں سوں گے منسا تنو اٹھتی ہے وہ بس اٹھتی ہے تو سو جاتی ہے مجھے کیوں پتا ہونا چاہیتی ہے مجھے کیوں پتا ہونا چاہیتی ہے موبائل کا زیادہ استعمال کون کرتا ہے جس پہ پھٹا ہوتا ہے آپ میں کیا کرتا ہوں مجھے ان کو دل دینے کی ضرورتی نہیں یہ دل سے ہی بات کر رہے ہیں ہاں نا تو یہ دل دینے کی ضرورتی نہیں اچھا ایک question ہمیشہ couple سے میں پوچھتے ہوں آپ سے میں نے دو سال پہلے پوچھا تھا کیونکہ شادی کی ہائپ اتنی بنیو جی لوگ نیوز دیکھ رہے ہیں یہ وہ بلا 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 لیکن آج دوبارہ وہ ہی میں کوششن کر رہی ہوں آمار کیوں آمار کو کیوں چوز کیا what a question honestly speaking میرے کیس میں جوڑیاں اللہ میان بناتے ہیں میرا یہ سوال ہے میں کیوں نہیں وہ آگے پوچھوں گے صحیح بتاؤں گی آپ کی تاریف بہت زیادہ آنے والے دیکھو میں دو سال پہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے میرا مجھے یہ ہے کہ اگر آمار نہیں ہوتا مجھے ہی رکھتا شاہد کوئی بھی اور ہوتا یہ ہمیشہ ویسے یہ کہتے ہیں مجھے تو میرے plans لائف کے کچھ اور تھے مجھے تو مجھے فلم میکر بننا تھا مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو بھی بہت مجھے تو مجھے دیتا مجھے تو مجھے تو جی جس اگر میرے بیرے مجھے تو شایدی ہو گئی ہم ساتھ میں گھومیں کے کریں گے کیوں آپ نے خود سے کچھ کرنا ہے جس بھی ویدنی اور نیدنے نہیں پھر تو نو اس کے لئے میں نہ کر دی ہمارا ختم ہوگی بات ختم ہوگی بھی دوسری ختم ہوگی نہیں بھی شادی نہیں کہا مجھے تو بننی ہی تو ہوئی نہیں سکتا میں نہیں بننے لیکن اپنی پھر اللہ میں میری امی کی مجھے ایک بات یا تھی ہے امی نے مجھے جب میں بننا چاہتی تو امی اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھی وہ کہتی نہیں شادی یہ وہ امی نے مجھے بولا تھا کہ دیکھو بیٹا میں تمہیں ایک ہی بات بولوں کہ اس میرے ابو بہت سپورٹیو کہتی نہیں نو کرنا چاہیے امی بھی بہت سپورٹیو تھی بہت زیادہ ان کو تھا کہ بیٹی ہے یہ کیوں کہتی میں شادی نہیں کرنی اس کی شادی ہونی چاہیے یہ وہ امی نے مجھے کہتا کہ لائف میں تمہیں کبھی بھی ریلیشنشپ اور پروفیشن میں سے چوز کرنا پڑے تو ریلیشنشپ کو کرنا سو دیس وقت جب امی کے ساتھ میں تھوڑی اٹیچمنٹ بکرہ ہوئی تو مجھے امی کی وہ بات زیادہ سمجھائی اور مجھے امی کی وہ بات خیاد ہے کہ نرجس نے بتایا تھا کہ امی پہ اظہرے ایک مشکل وقت پی آیا اور ہر انسان پہ آتا ہے تو اس وقت امی کو سب سے زیادہ میرے ابھی بھی رونگتے کھڑے ہوگی ہیں امی بات خیاد کر کے کہ آمی جب نرجس سے کافی شاپ پہ آپ لوگ بیٹھوئے تھے مینڈوز تو آمی نے کہا کہ مجھے اپنے سے زیادہ اپنی فیملی کی فکر ہے تو نرجس نے کہا کہ مجھے یہ تھا کہ جس بندے کو اس لمحے میں بھی اپنے آپ سے زیادہ فیملی کی فکر ہے اور یہ نا اس میں سنم کچھ بھی ایسی ہوگی اور یہ میرا میند اس بات کو لے کے کے لئے اور یہ میں جنمالی بولوں گی بہت خیاد ہے اور امیر جیسے بیٹے نہیں ہوتے سنیا میں بہت کم ہوتے ہیں ایسی ہوگی جو ایسی ہوگی بہت کچھ ہونے کے بعد بھی بہت کچھ ہونے کے بعد بھی اپنی فیملی سے کے بارے میں سوچے یا کرنے کی کوشش کرے اور ایک بات مجھے امیر کے فرنس میں امیر کو ساتھ سال سے جانتی ہوں اس لئے روی تھی جب امیر نے یہ بات کی تھی ایسی لوگ کی میرے پیرنٹس ایسے ہیں تو مجھے لگا میرے پیرنٹس ہی بس ایسے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہو نہیں سکتا ایک یونگ ہے ایک کرکٹر ہے ایسا سوچ رہے ہیں اور ایکشنی میں امیر کو صرف پریشان کر رہی تھی اور ابھی میں ایک بات اور سوچتا ہوں کبھی لوگ مجھے بولتے ہیں ایسا کر لے گا میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں آمیر کو میں سات سال سے جانتی ہوں اور سات سال پہلے ہیں آمیر کے دو فرنڈس تھے ٹھیک ہے مہم کا نام بھی لوں گی وہ سکلین بھائی اور فائزہ ہیں اور ریزوان بھائی لوگ اور سات سال بعد بھی وہ ہی ان کے دوست ہیں اور آمیر ہمیشہ مجھے کہتے ہیں وہ میرے ساتھ تب تھے جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں ان کو اب نہیں چھوڑ سکتا بکوز میرے بہت امپورٹن ہے جو بندہ اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتا تو بیوی کو کبھی نہیں چھوڑے گا بیوی اور بچے کو سوچیں نہیں سکتا اور مجھے لگتا ہے ہر کسی کو آمیر کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے اپریشیٹ کرنی چاہیے چیز کو کہ اگر اس نے ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے so he is like that he doesn't wanna let go of the people جو ان کے ساتھ تھے تو پھر مجھے تو تنشن ہونی نہیں چاہیے مجھے ایک چیز سے چڑھ ہے بس کیونکہ میں بہت سیدھ آدمی میرے ساتھ کوئی دو نمبری لگانے کی کوشش کر رہے آپ تو تین نمبری کر دیں گے وہ چاہے میرا اپنا ہو چاہے میرا بلڈ ریلیشن سے ہو چاہے کو پر آیا ہو اگر مجھے لگ گیا کہ یہ مجھے یوز کرنے کی کوشش کر رہا اور صرف مطلب کیلئے کر رہا ہے اگلے منٹ میں میں اس کو جانتا بنی کہ وہ کون ہے کیونکہ میں اپنا ہنڈر پرسنٹ دے رہا ہوتا ہوں مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے پھر میں ٹو ہنڈر پرسنٹ پیچھے ہو جاتا ہوں یہ میری نیچر میں اور آمیر واقعی کچھ لوگ بہت سالوں سے آمیر کو جانتے ہیں میں آمیر کو بہت سال پہلے سے جانتی تو ہوں جائرہا آمیر کو کون نہیں جانتا لیکن آمیر سے کبھی بھی دوستی نہیں تھی اگر کبھی اپسٹ بھی ہوتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے اچھا میں آمیر کو بتاؤ کہ یار میں ڈاؤ یہ بندہ آپ کو اتنے پیار سے بات سمجھائے گا کہ نہیں یار کوئی بات نہیں لائف ہے ہوتا ہے اس بات سے نکل جاؤ تو مجھے اتنا سکون ملتا ہے پھر میں کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے دوست ہوں تو ایسے تو میں وہ سوچ سکتا ہوں کہ وہ بیٹا وہ شوہر اور باپ کتنا اچھا ہوگا اور مجھے ریٹرن میں اسی طرح چاہیے ہوتا ہے امی اور بابا سے کتنی اپنایت کتنی اٹیشمنٹ یہ باتیں کہنے سے ثابت نہیں ہوتی یہ آپ کا دل جانتا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور ہمیشہ مابا آپ کی ریسپیکٹ کرنے چاہیے ہر بندے کو پتا ہے لیکن یہ ہے کہ پریشان ہوتا ہے میرا فرض ہے لیکن میں نے آپ کو جیسے بولا ہے کہ مجھے ریٹرن میں اسی طرح چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح امی سے بھی سب سے میرا نیچر ہی ایسی ہے کہ میں بہت سٹریٹ فورڈ آدمی تو مابا آپ کا آپ کو پتا ہے کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور ان کی دعائیں ہمیشہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں اور مابا آپ ہیں تو سب کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی چیز ہے جو سمجھ جائے وہ باہر ہو جاتا ہے جو نہیں سمجھتا وہ اسی طرح کھونتا رہتا ہے تو اللہ کرے کہ سب کو یہ بات سمجھا جائے اگر امی ابھی دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے آج کروڑوں لوگوں کے سامنے ہیں امی سے کوئی ایسی بات جو بچپن سے لے کر آج تک نہ کیوں کیونکہ ہم لوگ ماباپ کے ساتھ اظہار محبت بھی کم کرتے ہیں معافی بھی کم مانگتے ہیں میں اس محبے میں بہت شائع ہوں اس لئے آج میں نے کہا موقع ہے آج تو فض گیا ہے آج اونٹ پہاڑ کے نیچے آگیا ہے میں ان کو بے شاک کہتا رہتا ہوں وہ راہ کیمرا وہ راہ کیمرا ہوں اپنے دل دماغ کی ٹنشنیں وہ نکال دیں کیونکہ وہ اور چیزوں کے بارے بہت سوچتی ہیں جن کا کوئی مقصد بھی نہیں وہ اس ایج میں چلی گئے کہ ان کو ماباپ کو آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ہر چیز کی ٹنشن رہتی جو ان کی سراؤنڈنگ چیزیں بھی ہوتی ہیں میں ان کو ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں میری طرف سے جو کچھ ہوگا میں کروں گا ہنڈر پرسنٹ کروں گا لیکن جو اپنی ٹنشن ہے کیونکہ ان کو تین چار بیماری ہیں وہ شوگر بھی ہائی ہو جاتا ہے وہ بلا وجہ کی چیزوں سے ہو جاتا ہے میری ہمیشہ ان سے یہ ریکویسٹ بھی رہی ہے شکایت بھی رہی ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں تو بولے امی کو بولے میں پنجابی بولے میں تارڈنال پیار ہے میں تارڈنال پیار ہے تصیر میری زندگی ہو سارے ہم دی زندگی نے ابھی مسکرا رہی ہوں گی ابھی مسکرا رہی ہوں گی آنکھوں میں آنسو ہوں گی آنکھوں میں آنسو ہوں گی مجھے پتا ہے امی کا آنکھوں میں آنسو ہوں گی اور یہاں پر ہمیں چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے نرجس سے تو میں نے پوچھا کہ آمیر کے حوالے سے لوگوں کو واقعی وہ ہوں گا نا کہ نہیں بھئی یہ تو کھلاڑی تو یہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ٹائپ ہوں گے لیکن یہ لوگ پتہ نہیں ہم لوگ اپنی طرف سے ایمیج بنا لیتے ہیں شو بزنس کا تو اس کا لیکن یہ لوگ زندگی ہیں جان ہیں مطلب یہ لوگ اتنی میند کرتے ہیں دوستوں کے دوست یاروں کے یار ہیں بھلا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے اندر کتنے اچھے لوگ کتنے اچھے انسان بستے ہیں لیکن نرجس کیوں اتنے سارے فیڈز اور نرجس کا ایک مزے کا واقعہ بتاؤں جب شادی ہوئی نرجس کو فیس بک پہ اتنے میسیجز آئے ہیں وہ بہت پنی میسیجز تھے وہ جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 آمیر اور پہلی دفعہ یہ شادی کے بعد میں نے نرجس کا اور آمیر کا شو کیا تھا لیکن منسا پہلی دفعہ کسی شو میں آئیے کمپلی دامی پہلی دفعہ ہاں جی تو کسی شو میں اور میرے پاس کال ساری تھی اور یہ ہمارے آزادی مقس ہیں جن پہ آپ نے سگنیچر کرنا ہے اور ہم آپ کے فین کو بھیجیں گے سپیشلی آپ نے تو سگنیچر کرنا ہے جو آپ کی فین کو بھیجیں گے باقی میرے پاس مارکر سوتے نا تو میں کروا لیتی تو یہ میں سارے سائن کروا ہوں گی اور آپ ہی کرنے پہ ہم دونوں کو بھیجیں آپ کے سائن اور ان کے سائن بھیجیں گے اور آمیر دوست تو ہے ہی لیکن آمیر کی میں بہت بڑی فین بھی ہوں اور میں نے بھی آمیر سے سائن کروا لی اپنے لیے مگ باقی میں آپ سے کرواتی ہوں کچھی دیر میں سائن لیکن میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا جس کا آپ نے مجھے دینا ہے جلدی سے جواب کہ ماشاء اللہ اتنی ساری فین آپ کی ٹھیک ہے نرجس کو آپ نے کیوں چنا نرجس میں ایک ہی بات پہ ختم کروں گا جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں خود ایک ہنڈر پرسنٹ دیتا ہوں سٹریٹ فورڈ شیز ہونسٹ اور جب ایک بندہ آپ کو ہونسٹ نظر آتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کی ریکوائرمنٹ رہ ہی نہیں جاتی سچے آدمی کے آگے اور آپ نے کیا مان اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آمیر تو پیار کرتی ہے نرجس سے لیکن نرجس کو مجھے لگتا ہے آمیر سے عشق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہا نا عشق ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میرا فیورٹ کپل ہے ماشاء اللہ ان کو بری نظر سے ہمیشہ بچائے اگلے موننگ شوز میں اگر میں نے سنا نا کہ یہ میرا فیورٹ کپل ہے اگلا بھی کوئی آیا تو پھر میں لائیو کول کر دوں گا کہ جھوٹ بول رہی ہے یہ نہ سنا نہیں نہیں ایک دو فیورٹ کپل ہیں ہم فیورٹ کپل ہیں آپ یہ یاد رکھنا ہے ٹاپ پہ آپ دو رہے ہیں ٹاپ پہ آپ دے ہیں لیکن باقی بھی ہیں دو تین لیکن ہم سب سے ٹاپ پہ ہیں وہ آپ ہیں اور اب یہ میں بولوں گی لارے بکر تم نے مجھے یہ رمائن نہیں کرایا تو اس کی مجھے بہت مارے پڑھنے والی ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی میں نے آپ سے ایک سوال کیتا ہے میں نے نرجس سے کیا سوال کیا تھا وہ فیانس والا جو فیس بک پہ بہت ساری لڑکیوں نے میسیجز کیا تھے شادی کے بعد وہ کیا تھے شیئر کریں مجھے ایک تو میسیجز ایک تو مجھے لڑکی ملی تھی لندن برمنگر میں آمر کا match اور میں وہاں پہ کھڑی تھی تو اس نے مجھے بولا ہوا آپ آمر کی وائف ہیں میں نے کہا جی تم نے کیوں آگ کی آمر سے شادی آمر سے شادی تو میں نہیں کرنی تھی مجھے پتہ ہوتا مجھے پتہ ہوتا تو میں نہیں کرنی اور کیا بولوں آپ کو کیا بولوں عجیب سے اس طرح کے بہت سارے میسیجز جو آتے تھے اور نرجس کو ہمیں شادی کرنی تھی آپ نے کر لی تو کچھ رو رہی ہے کچھ کہہ رہی ہے تو ہم لوگ بڑا ہسے تھے جب بات کہتے لیکن انہوں نے آپ کو افیشلی اس طرح پروپوز نہیں کیا جس طرح فلمی سٹائل میں ہوتا ہے اور یہ ہر ایک لڑکی کی خواہش ہوتی ہے تو ہم آپ کو ایک الگ دنیا میں لے کے جاتے ہیں جو کوئی بھی چینل آپ کے لیے یہ نہیں کر سوائے تمہا ٹی وی کے اور وہ بھی منسا کے ساتھ چلے آئیے جلدی سے جلدی سے آپ لوگ میرے ساتھ آئیں ایک الگ دنیا میں ہم لوگ جا رہے ہیں ناجرین وہ دنیا سب سے الگ اور اس سے بہتر دنیا کچھ ہو نہیں سکتی تھی اوکے جی لکسی دنیا یہ ادوی دنیا یہ ہم کہاں آگئے ہیں انڈیا آگئے یہ تاج محل کے سامنے آپ بیٹھیں کے اگر آپ گھٹنوں پہ بیٹھنا چاہیں میں ابھی بیٹھ جاتا ہوں ختم کرو ہاں ہاں ہونا چاہیے یہ تو لوگ یا کرتی ہیں آپ ٹھیک ہے نا ایک سکتر اے کیا جلدی ہے میرے بھائی جلدی کیا ہے ابھی تو پورا محول بنا ہے انڈیا میں پیار کا موسم چل لو اوکے جی چھتری اچھا میں چلی جاتی ہوں ایک سکتر میں نہیں ہوں بارش بھی ہو رہی ہے بارش ہو گی بارش ان کو آہاں تھی ونسا اور ان کو آہاں اوہ چل ہو گیا نا دیکھو بارش سے بچا لیا اوہ 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 چھنے جی اب کیا کروں پیار کا اظہار اچھا بٹنوں پہ بیٹھوں اپ ٹو یو یہ پکڑو پلیز چھتری بھی میں پکڑوں گیار یہ آپ کے لئے اور میں اور تو وادے نہیں کر سکتا جو لوگ کرتے میں چاند تارے لے ہوں گا لیکن ایک گارنٹی دیتا ہوں خوش رکھو گا مان جاؤ پیش اوہ ایک سکنے ایک سکنے رنگ کہاں ہے مجھ سے شادی کرو گی کون بولے گا یہ پھول دیا نا اوہ مائی گا اوہ یہ پہلے پوچھے ہیں کہ مجھ سے شادی کرو گی دیکھ شادی کرنے کی ایک پر پھر سے جی لیکن شرط یہ کہ والیما اور مہندی دوبارہ اس پر والیما اور مہندی میریہ کے بغیر ہو گی ہاں یہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا لیکن یہ گارنٹی دیتا ہوں خوش رکھو انشاءاللہ ٹھیک ہے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا انشاءاللہ تینکیو پوری بھی آگے انسی you love us تینکیو سامر بولے نا ایلہ بولے نا ایلہ بولے نا ایلہ آپ کو بول رہی ہوں میں تو دائیں کہ مجھے تو آپ نے دی تمہیں پتا ایلہ تینکیو سامر ان کی ضرورت بھی نہیں اگر میں ویسے بھی کہوں گا تو مان جاؤ گی اپکورس ہمارا پاس کتا ٹائم ہے ہمارا پاس کتا ٹائم ہے تینکیو 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 کیسا لگا سامان کیسا سائز جنگا ہے سامنے جو ہے آپ سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا جو دو سال پہلے یا سات سال پہلے اچھے سال پہلے اس طرح نہیں کر سکے پہلے پہلے رفا پہلے رفا پہلے رفا پہلے رفا اور بارش بھی ہو رہی ہے نرجس کوئی ایسی بات جو شاید دل میں ہو جو آپ آمر سے کہنا چاہیں جو نہیں کہا آپ پی تاج محل کے سامنے میرا بھائی ہے یار وہ بھی ڈیزرف کرتا ہے یس پتہ ایک بات ہے جو میں آمر سے کہنا تو چاہتی پر میں ہمیشنا نہ کہتی نہیں کس مجھے پتہ میں میں ایموشنل ہی ہو جاتی ہوں کیا پر میں آمر سے کہنا چاہتی ہوں آپ کو اپنی اچھے ہونے پر کبھی بھی کوئی ڈاوٹ نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ سب سٹ رے گا ہمیشاہ زندگی میں ہم ساتھ ہیں آمین آمین چلے جی کیا بات ہے ہم اپنے سٹ پر واپس چلتے ہیں جادری دنیا سے واپس چلے پاکستان واپس چلتے ہیں ہم پاکستان جا رہے ہیں تاج مہل سے اور اور ان دونوں کی باتیں سنگے میں ایموشنل ہیا جاتی ہے بسی بسی وہ شکل ہے بسی ایموشنل گیا آنکھوں میں نمی آگی وہاں خیونہ مجھا مجھا بیرہ بوائی مرے پاس کول بسی بیرہ بچ سچ میں یہی کیا نل پر اتھا اچھا میں نے میرا پیلی بھائی میرے پاس آفیس کا ایک نمبر ہے پلیس جس پہ مجھے کوئی بھی کال نہ کرے جس کو بھی ہم انون نمبر سے کال کر رہے ہیں لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا اور میرا یہ فرسٹ ویک ہے سما پہ اور فرسٹ ویک کا اس طرح سے دیکھا جائے لاس جے فرائی ڈی کل ہم آپ کے ساتھ شو کر رہے ہوں گے بہت ڈیفرنٹ شو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ سما کی آواز ضرور کل کا شو دیکھے گا لیکن ایک نمبر آپ مجھے اپنی طرف سے کوئی بھی بتائیں گے کچھ ڈیجٹ آپ نہیں بتائیں گے وہ اپنی طرف سے لگا لوں گی کچھ ڈیجٹ آپ بتائیں گے ایک میں بتاؤں گی اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں محمد آمیر بات کر رہا ہوں آپ نے یقین دلارا ہے ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے کہ کوئی مان بھی سکتا ہے کوئی نہیں بھی سکتا ہے کوئی مان بھی سکتا ہے کوئی نہیں بھی مان سکتا ہے کوئی فون رکھ بھی سکتا ہے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نمبر ڈائل کرتے ہیں اور آمیر بہت مزدیکہ گیم ہے یار پھر میں بھی کھیلوں گی میں بھی کھیلوں گی چلنجی اور میں ویسے بھی گھر میں کھیلتی ہوں بھئی ٹی وی آن کر دیں ہو سکتا ہے آپ کو کال آ رہی ہو بھئی آنٹی کچھن کو آٹا گوندنا چھوڑ دیں گھر پہ آکے بیٹھ جائے آپ کو کال کر رہے ہیں محمد آمیر اور میرے بھائی صاحب پائل رکھیں سائیڈ میں محمد آمیر آپ کو کال کر رہے ہیں اب بائک سائیڈ پہ روکو محمد آمیر کال کر رہے ہیں چائے کو چھوڑو محمد آمیر کال کر رہے ہیں اس طرح آپ کو کال رہے ہیں جریم فراہ چم فر Schedule یک بھول ٹی ایٹ� کو کال کر رہے ہیں مجلس وحد там Loop جنgen بھول ٹیryn و آہی سوٹ کہ ٹیر مسلten اس کے دنقدر ہے مجلس ایڈہ نentially اینکاس گا میں سوٹ نہیں آہی میں بھول دیل کر دیں اس بھی جیڈہ Paul ٹی ٹھو ٹی کو شوق اگر آپ کو کالیاں دینا چیز ہو جائے دل تھام کے رکھیے گا ہو سکتا ہے محمد آمیر آپ کو کال کر رہے ہو دل تھام کے رکھیے گا محمد آمیر آپ کو کال کر رہے ہیں سرگودہ کال جا سکتی ہے کوئٹہ سیالکوٹ ہیدر آباد پشاور کراچی نواب شاہ راول پندی ہو سکتا ہے آپ کے اپنے شہر لہور اوکی جی اچھا یہ گیم میں گھر میں بھی کھیلتی مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور کوئی بھی پہچا فون رکھ لیتے ہیں لوگ آپ بولے نا میں سنم بلوچ بات کر رہی ہے آپ کی بات کر رہی ہے محمد آمیر آپ کی بات کر رہی ہے محمد آمیر آپ کی بات کر رہی ہے کیا ہو یہ ہلو ہلو السلام علیکم بھائی کون کر رہے والی بھائی کون ساہت آنٹی میں کرکٹر محمد آمیر بول رہا ہوں محمد آمیر جی فاس بولر آپ نے کرکٹ دیکھتی ہیں مجھے گھر کے کاموں سے فرچ ہوگی تو میں کیسے پتہ نہیں پڑا کون کون مجھے لگے پرچون کی دکان سے بات کر رہے ہیں کیوں آپ نے آرڈر کیا تھا مجھے لگے پرچون کی دیکھتی ہیں ہاں میں نے رہشل لکھا کے آئی تھی وہ ابھی تک نہیں آیا ہے میرے پاک بول آپ کے بچے ہیں وہ کھرکتے ہیں ابھی آپ سما ٹی وی لگایں آپ دیکھ لیں آپ ابھی سما ٹی وی لگایں میرا پرچون والا سما ٹی وی پہ نہیں ہوتا ہے بھائی کدھو رہوتا ہے یہ پرچون سے باہر نکل ہی نہیں رہی آنٹی بھائی بتا نہیں کون سے آمیر باپ کرے ایک دوائیور ہے میرا آمیر ایک میرا گاڑ ہے اس کا نام سے غلطی سے آمیر ہے آپ کون سے آمیر ہے یہ بتائیں محمد آمیر کرکٹر فاسٹ بولر فاسٹ بولر فاسٹ بولر؟ آج کل تو ہر گلی میں کرکٹر ہو رہی ہے یہی تو بول رہا ہوں آپ ٹی وی دو دیکھیں ٹی وی لگائیں تو صحیح سما ٹی وی لگائیں سانم بلوش کی جامتی ہے ایک منٹ رکیں آپ کو اپنے ٹوپی بے نہ رہی آپ مجھے ٹوپی پینا ہی آپ مجھے ٹوپی پینا رہی ہیں ٹی وی لگائیں ٹی وی لگائیں لگائیں نم بلوش کو جانتی ہے ہاں ہاں آپ کو بہت شوق تو آپ لگاؤ نا ہاں آپ ہاں ہم اللہ کہاں ہم اللہ کہاں ہم اللہ کہاں اللہ کہاں میں دعا کروں گا آپ کا وہ بھی آج ہے تو آپ بات تو کریں لو بھئی لو بھئی آپ مجھ سے توڑی دن بات کریں ہم اللہ کہاں میں آپ کو کلی میں کلی کے لئے کلی سے ہی نکل گیا مجھے لیکن مجھے آج آپ کی پیرسی کی براغمیں جی 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 دونوں پہ گئی ہے دونوں کی جی اس پر جی ہے ملو جی مجھے شлед وے خطم ہواو Pamoup میرا خطم ہواとی ابھی ہاں بھ گا ابھی کچ pixels کتند ابھی تو شوک後 مجھے منکب پانچ داسمنٹ میں نکل جائن گا تو آپ میرا اتزار کر لیے تو آپ میرا اتزار کر لیے میں بہت 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 سائر کر لیے بس واہ کر آپ نرشیز اگر آپ کو نہیں ملتی نا تو اس کی ہی چارے بس پر میں آپ سے چاہتی کر لیے نرشیز خوش ہونا چاہیے نا میرے شوہر کی پیچھے اتنے سارے لوگ پاگل ہیں اور وہ میرے پیچھے پاگل ہیں آپ کو سما کا آفیس ملتے ملتے ٹائم لگ جانے تب تک کہ میں نے نکل جانے اور ایک ساکھیں کہ ساتھ رہے پیچھے 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 آپ co Pick What You gonna say وقت میں ساکahu میں بات ہی نہیں سکتی دیکھ لیں آپ اس وقت پورے پاکستان میں سے زیادہ خوش قسمت خاتون ہیں جن سے محمد عامر نے صبح صبح بات کی ہے لوگ ترستے ہیں تڑپتے ہیں میں آج اس کے لئے سیلیبریشن کروں گی اپنے پورے کاندار کو رات کے کھانے پر بلا دوں گی واہ سوئی شکریہ میری ایک پچھر تو بنتی ہے نا یہ بتائیں نا ایک سیلیفی تو بنتی ہے نا اب ہمارے پاس دیکھیں نا ہم شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ انکیتی بڑی فیان ہیں آپ کی بات ہو گئی اب نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم آپ کی پکچر بھی کھٹا لیں گے ٹھیک ہے نا بہت شکریہ تینکی سو امار شو ختم ہو رہا ہے اوکے جی اب آج رہے خدا فر بہت شکریہ بہت ایک ٹاوٹ ہے میں روح لیکن آج اس پرچھول والے آمید کی وجہ سے نہیں دیکھ سکیا آجا دیکھ لیا آپ نے مس کر دیا لیکن شکریہ آپ نے چانل لگا لیا بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہائے کہہ رہی ہے میں دعوت کروں گی گھر میں سب کی کیونکہ میری محمد آمر سے بات ہوئی ہے اچھا جی علی حیدر جو ہے محمد حیدر محمد حیدر کا بردے ہے تو اگر آپ ان کو وش کر دیں چھوٹا سا بچہ ہے کسی نے فرمائش کیا کہ محمد حیدر کو وش کر دیں ہیلو محمد حیدر آپ کو ہیپی بردے اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی دے ایسی بہت ساری خوشیہ دے خوش رہیں عباد رہیں بیل ڈن ویشیو بیسٹ اف لگ فور یور فیچر گریٹ اوکی کسی بھی کپل کو ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے کسی بھی کپل کو کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کو پبلک کو عورتوں کو پاکستانیوں کو جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا میسج دیرا چاہیں گے نرجیس ہاں یا بیسے بھی کوئی دل کی بات ہو اگر آپ مطلب آپ کے جو پارٹنر ہوتے ہیں ان پر ترس کریں ان کو سپورٹ کریں ہر سیچویشن میں اور جس جس تو میک شور کہ کبھی بھی کچھ ایسا نہ کریں جو ان کو ہرٹ کریں اگر آپ پر ترس کریں اگر آپ پر ترس کریں اگر آپ پر ترس کریں نرجیس کون سی بات ہے سب سے زیادہ ہرٹ کرتی ہے لائف میں لوگوں کی مجھے نا میرا آمیر والا ہے یہ بکھوز ہم لوگ ایسے ہیں بلکل دل سے ہندر پرسند کر کے کرتے ہیں اگر سامنے آمیر تو پھر بھی فرگیونگ ہے میں تو بلکل نہیں فرگیونگ کرتا میں بھول کر دیتی ہوں لیکن ہرٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ہندر پرسند دے رہے ہو اور ایسے ہی فضول میں کوئی پھر بھی آپ پر ڈاؤٹ کرے یا آپ کے پیار پر یا جو آپ کر رہے اس پر ڈاؤٹ کرے یا پیچھے سے کچھ بیک بائٹ کرے میں پیچھے سے کچھ بیک بائٹ کرے تو آپ اس کو ہندر پرسند دے کیونکہ چلاکیوں سے کچھ نہیں ملتا یہ میری لائف کا ایکسپیریئنس ہے کہ آپ جب بھی شورٹ کارٹ یا کسی کو ڈاؤچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ خود ہی سٹرگل کرتے ہیں جب آپ ہونسٹ رہتے ہیں آپ کے راستے سارے صاف رہتے ہیں یہ میرا بلیو ہے کہ آپ کی جب نیت صاف ہوتی ہے آپ کا ہر کام آسان ہو جاتے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں الحمدللہ میں نے دل سے آج تک اللہ سے جو بھی مانگا ہے مجھے ملے کیونکہ میری نیت صاف ہوتی ہے ہر چیز کو لے کے وہ چیز اللہ نے مجھے دیا اچھا بھئی بہت سارے کال سارے ہیں جن سے میں آمیر کی بات نہیں کروا سکتی اس وقت لیکن ہم آپ کو ازادی مقس بھیجیں گے جن پہ آمیر نے سائن کیا ہے انرجس کی سیگنیٹر سے ہیں وہ ہم آپ کو بھیجیں گے کل کا شو ضرور دیکھے گا سانیا کو ستین کو سب کو جو بھی نام ہے میں ابھی مکس کر جاؤں گی تو سب کو انشاءاللہ ہم بھیجیں گے اور کل کا شو ضرور دیکھے گا نو بجے بنو سما کی آواز پورے پاکستان سے لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ پارسپیٹ کیا تو ان میں سے سولہ آوازیں ہم نے چنی ہیں اور جو جیتے گا اس کو ملے گی گاڑی تو کل سے یہ کامپیٹیشن شروع ہوگا ہمارا ساتھ دیجئے گا اور اس خوبصورت کپل کے لیے اس سے خوبصورت توفہ میرے پاس اور خوش نہیں تھا شکریہ 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 اور آپ کو ہمیں ایک فریم دینا تھا جو ہمارا دپارپنٹ ہے پہلے جو تھے وہ ذرا لیٹ ہو گئے کوئی بات نہیں ہے لیکن سلمان بھائی ذرا آپ رات تب مجھے بھیجیں میں پکچر بھیجوں گی ان کو وہ فریم دینا ہے مجھے شکریہ شکریہ ہمیشہ خوش رہیں بری نظر سے بچے رہیں اور ایسے ہی دوست رہیں جیسے آپ لوگ ہیں شکریہ ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور ہمارے شو کے لئے کوئی کومنٹ دیں میری لئے بھی پلیز میری لئے کومنٹ شو ماشا اللہ بہت دوستوں کے لئے بات کرتا ہے تو اب میں دیکھتوں ہوں میری لئے کیا بات کرتا ہے نہیں میری لئے میری لئے اب آپ کو دے دیا میسیج نہیں ماشا اللہ جس طرح آپ I think guest کو عزت دیتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور اس طرح دیکھتا ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے گیسٹ کے لئے جو کسی شو میں آتا ہے کیونکہ اس کو رسپیکٹ دینا سب سے اولین ترجیح میرے خیال میں ہونی چاہیے اور جو آپ دیتی ہیں اور I think ایک بیسٹ ہوسٹ کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے گیسٹ کو رسپیکٹ دیں آہ یہ ہے نرجس تو میں یہی یاد بولوں گی آپ کے شو میں میں نے کیا یہ آپ کا شب آفیلہ کہتھ ہوں آہ مجھے بلکل ہیتا رکھتے ہیں I know you all میں سب میں نہیں شو میں آنا اور کسی شو میں نہیں جانا ٹھیک ہے نا اب اس کا برڈے ہوگا نا وہ بھی ہم کریں گے ٹھیک ہے جی آپ سب سے اجازت انشاءاللہ تعالی زندگی رہی اللہ نے چاہا تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اور جانے ان جانے میں اگر ہم میں سے کسی سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو کسی کے دل آزار ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجئے گا خدا حافظ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی نو بجے پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی